اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ایم ڈی کیٹ کا یونٹ گیسز کے نیکسٹ ایم سی کی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان دا فولو گراف یہ ہمیں گراف گیون ہے اور کوسٹن یہ ہے کہ وچ کونٹیٹیز آر ریپریزنٹڈ بائی ایکس ایکسز اور وائی ایکسز ایکس ایکسز کے لونگ اور وائی ایکسز کے لونگ کونسی کونٹیٹیز آئے گی تو یہ گراف سٹوڈنٹ ہم کیا کرتے ہیں گیسز کے نون آئیڈیل یا آئیڈیل بہیوئر کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چار گیسز ہیں ہیلیم، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور کاربر ریوکسائٹ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو گوائلز لا ہے اس کا لاسٹ گراف ہوتا ہے پی بی اور پی کے درمیان تو یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وائی ایکسز کے لونگ جو ویلیو آئے گی چیک ہو گیا؟ جب کہ ایکسز کے لونگ جو ویلیو آئے گی وہ کونسی ہوگی وہ پریشر کی ہوگی اب یہاں پہ سٹوڈنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پی وی آور این آرٹی ہے اسے آپ زی سے ریپری درنڈ کرتے ہیں یہاں پہ زی بیسیکلی کیا ہے؟ یہ کمپریسیبیلٹی فیکٹر ہے یہ کیا ہے؟ کمپریسیبیلٹی کمپریسیبیلٹی فیکٹر اب اگر گیس ہمارے پاس سٹوڈنٹ کیا ہو؟ آئیڈیل ہو ون کے ایکول ہوگی اور اگر گیس جو ہے وہ نون آئیڈیل ہو اگر گیس کیا ہو؟ نون آئیڈیل ہو تو پھر زی کی ویلیو جو ہے یہ بیٹے ون کے ایکول نہیں ہوگی کمپریسیبیلٹی فیکٹر کلیر ہو گیا اب یہ کمپریسیبیلٹی فیکٹر کیا ہے؟ این مول کے لیے ہے یعنی کہ یہ گیسز ہمارے پاس کتنی ہیں؟ این مول کے لیے ہیں اگر ون مول ہوتی تو پی وی آور آرٹی کے ایکول ہوتا تو یہاں پہ جو بیسٹ آنسر بنتا ہے وہ کون سا ہے؟ کہ ایکس ایکسز کے لیے پریشر اور وائ ایکسز کے لیے کیا ہے؟ وہ کمپریسیبیلٹی فیکٹر پی وی آور این آرٹی اب یہاں پہ آپ نے یاد لکھنا ہے وہ کیا ہے سٹوڈنٹ کہ اگر گیسز کیا کرتی ہیں؟ اس آئیڈیل لائن سے اب آر بلو موو کرتی ہیں اسے آئیڈیل لائن سے کیا کرتی ہیں؟ اب آر بلو موو کرتی ہیں تو ڈیوی ایشن وہ شو کریں گے اب اگر یہ لائن نیچے کو موو کر رہی ہے تو اسے آپ کیا بولیں گے؟ اسے بولیں گے آپ نیگٹیو ڈیوی ایشن اسے کیا بولیں گے آپ؟ نیگٹیو ڈیوی ایشن جبکہ ان لائنوں کے اوپر موو کرنا آئیڈیل لائن سے اسے بولتے ہیں آپ پوزیٹیو ڈیوی ایشن پوزیٹیو ڈیوی ایشن اب سٹوڈنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گیسز جو ہے یہ نیگٹیو ڈیوی ایشن کیوں شو کرتی ہیں اب گیس کے مالیکیول کا سائز جتنا لارج ہوگا اس کی پولرائزی بیلٹی اتنی زیادہ ہوگی پولرائزی بیلٹی کتنی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے اس مالیکیول کے درمیان جو ہے وہ انٹر مالیکیول فورسز اتنی زیادہ ہوگی تو مالیکیول کے درمیان انٹر مالیکیول فورسز یا اٹریکشنز جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ نیگریٹیو ڈیوییشن شو کریں گے مطلب کیا ہے کہ نیگریٹیو ڈیوییشن کا تعلق کس کے ساتھ ہے اٹریکشنز کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے اٹریکشنز کے ساتھ ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کیس میں جو z کی ویلیو ہے کمپریسیبیلٹی فیکٹر کی ویلیو ہے یہ کیا ہوگی یہ ون سے کم ہوگی کلیر ہو گیا اب دیکھیں جب کیا تھا پریشر یہاں پہ لو ہے ٹھیک ہے تو لو پریشر کے اوپر کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ اگر مالیکیولز کے درمیان اٹریکشنز زیادہ ہوں گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان مالیکیولز کی جو نون آئیڈیل بےہیویر ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ سٹوڈنٹ یاد رکھنا ہے کہ نیگریٹیو ڈیوییشن اٹریکشن کی ویرہ سے ہے لیکن جیسے جیسے آپ پریشر کو انکریز کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں تو ایک خاص سٹیج پر جا کے دیکھیں تو گیسز نے کیا کیا ہے پوزیٹیو ڈیوییشن شو کی ہے یہ پوزیٹیو ڈیوییشن وہ کیوں شو کر رہی ہے بیسیکلی کیا ہے کہ مالیکیولز کا ڈیفنیٹ والیم ہوتا ہے نیگلیجیبل نہیں ہوتا تو جیسے آپ گیس کو کمپریس کرتے جائیں گے تو ایک سٹیج جائے گی جب مالیکیولیا کرتے ہیں اس پریشر کو اپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پوزیٹیو ڈیوییشن کس کی ویرہ سے ہوتی ہیں ریپلشن کی ویرہ سے ہوتی ہیں کس کی ویرہ سے ہوتی ہیں ریپلشن کی ویرہ سے ہوتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو کاربن ڈیوکسیڈ کا مالیکیول سب سے لارج سائز کا ہے اس کی پولرائز بریٹی سب سے زیادہ ہے اور جبکہ نائیڈروجن کا مالیکیول اس سے سمال ہے ہائیڈروجن کا اس سے سمال اور ہیلیم کا سب سے سمال مالیکیول ہے تو یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کاربن ڈائی اکسائید یہاں پہ نائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ہے اور ہیلیم ہے اس سیریز میں اوپر سے نیچے جو مالیکیولر سائز ہے مالیکیولر سائز وہ کیا ہو رہا ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پولارائزی بلٹی بھی کیا ہو رہی ہے پولارائزی بلٹی ڈکریز ہو رہی ہے اس وجہ سے انٹر مالیکیولر فورسز بھی ڈکریز ہو رہی ہے انٹرولیکلال فورسز ڈکریز ہونے کی وجہ سے گیسز کا جو آئیڈیل بیہیویر ہے آئیڈیل بیہیویر وہ کیا ہوا رہا ہے وہ انقرید ہو رہا ہے اور نون آئیڈیل بیہیویر جو ہے نون آئیڈیل بیہیویر وہ سٹورنٹ کیا ہوا رہا ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے یعنی یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ سب سے زیادہ آئیڈیل گیس کونسی ہوگی ہیلیم اس سے کم ہائیڈروجن ہے کہ low pressure کے اوپر کیا ہے کہ deviations hydrogen اور helium کی کم ہے ٹھیک ہو گیا جبکہ high pressure کے اوپر deviations زیادہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں gases جو ہیں جب pressure کیا ہوتا ہے low ہوتا ہے تو gases کیا شو کرتی ہیں وہ ideal behavior شو کرتی ہیں اور جب pressure کیا ہوگا high ہوگا تو gases کیا شو کرتی ہیں وہ non ideal behavior شو کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا student اسی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب temperature کیا ہوگا low ہوگا تو gases جو ہیں وہ شو کریں گی non ideal behavior اور جب temperature high ہوگا تو gases شو کریں گی کون سا ideal behavior اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہ ہے کہ low temperature کے اوپر molecules کی جو kinetic energy ہے وہ کم ہوتی ہے ان کی motion جو ہے وہ slow ہوتی ہے ان کے درمیان attractions جو ہیں وہ زیادہ dominant ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی temperature آپ ہائی کر دیتے ہیں تو مالی کو دور دور ہو جاتے ہیں attractions کم ہونے کی وجہ سے behavior کیا ہوتا ہے ideal ہو جاتا ہے تو اس ساری discussion میں student آپ نے یاد رکھنا ہے کہ gases جو ہیں وہ low pressure اور high temperature کے اوپر ideal behavior جبکہ high pressure اور low temperature کے اوپر non ideal behavior شو کرتی ہیں تو اس graph سے ہم کیا کرتے ہیں gases کے non ideal behavior کو decide کرتے ہیں تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کے ideal behavior کا order کیا ہوگا کہ helium کا ideal behavior سب سے زیادہ hydrogen کا اس سے کم nitrogen کا اس سے کم اور carbon lecture کا سب سے کم یہ والا order کس چیز کا ہے یہ یہ ان کے ideal behavior کا ہے clear ہو گیا تو اس سے ایک question کے اندر ہم نے ساری possibilities کو discuss کیا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئیے ہوگی کوئی question ہو تو آپ comment box میں ضرور پوچھ سکتے ہیں جی تو student next question ہے according to kinetic theory of gases the average kinetic energy of gas molecules depend upon تو یہ last possible data kinetic molecules theory کا کہ molecules کی average kinetic energy جو ہے وہ bited directly proportional کس کے ہے absolute temperature کس کے ہے absolute temperature تو یہاں پہ جو best answer ہے وہ کیا ہے وہ بیٹا ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ gas کے دو molecules ہیں ان میں سب molecules کی جو energies ہیں velocity ہیں وہ same نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر molecules کی velocity کا کیا کر لیتے ہیں اس کا average نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ کوئی c1 molecules ہیں ان کی velocity c1 ہے اسی طرح c2 ہے اسی طرح c3 ہے اور total number of molecules پہ divide کر دیں ٹھیک ہے یہ average velocity ہے اگر اس کا ہم کیا کریں under root لے لے تو یہ کیا بن جائے گی یہ root mean square velocity بن جائے گی اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے 3RT over m یہاں پھر آپ اسے کیا لکھ سکتے ہیں اسے لکھ سکتے ہیں 3PV over m تو یہ جو velocity ہے velocity یہ دیکھیں molar mass کے کیا ہے اس کا inverse relation ہے temperature کے ساتھ اس کا کیا ہے direct relationship ہے تو یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں کہ temperature بڑھانے سے جو root mean square velocity ہے وہ بڑھتی ہے لیکن اگر ہمارے پاس کیا ہوں fix temperature کے اوپر different gases ہوں تو ان کی kinetic energy سب کی کیا ہوگی سیم ہوگی کیا گیا اگر temperature constant ہے تو kinetic energy بھی constant ہے لیکن اگر temperature constant ہے اور gases different ہیں تو پھر ان کی velocity is different ہوگی یہ بہت important point ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے جی helium hydrogen hydrogen nitrogen ہے اور carbon dioxide ہے آپ سے پوچھے جاتا ہے کہ 75 degree 20 grade پر کس کی جو kinetic energy ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی تو اب یاد رکھتے ہیں temperature جب constant ہے تو ان کی average kinetic energy کیا ہوگی average kinetic energy same ہوگی صحیح ہو گیا تو یہ اپنی چیز یاد رکھنی ہے کہ temperature اگر fix ہو تو kinetic energy بھی کیا ہوگی same ہوگی اب velocity کی اگر ہم بات کریں velocity کی تو velocity کا دیکھیں molar mass کے ساتھ کیا relationship ہے inverse relationship ہے تو جس کا molar mass زیادہ ہوگا اس کی root mean scale velocity کم ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں سب سے کم molar mass کس کا ہے helium کا ہوتا ہے 4 hydrogen کا 2 nitrogen کا 28 carbon dioxide کا 44 تو جس کا molar mass سب سے کم اس کی velocity سب سے زیادہ تو hydrogen کی velocity سب سے زیادہ ہوگی اس سے کم helium کی اس سے کم nitrogen کے molecule کی اور سب سے کم کس کی ہوگی carbon dioxide کی یہ root means scale velocity ہے لیکن اگر kinetic energy کا پوچھا جائے تو constant temperature پر different gases کی kinetic energy کیا ہوگی وہ same ہوگی تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ average kinetic energy of gas molecule depend upon temperature temperature اور temperature کموں سے ہوگا absolute temperature clear ہو گیا جی تو student next question ہے which of following is theoretically valid at absolute zero تو student آپ نے یاد رکھنا ہے کہ absolute zero absolute zero وہ temperature ہے جہاں پر gas کا جو volume ہے وہ کیا جاتا ہے وہ theoretically zero جاتا ہے یہ zero kelvin کے equal ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ two seventy three point sixteen degree centigrade minus میں اور اسی طرح یا پھر minus four fifty nine degree فارمائٹ کے یہ equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے zero kelvin یا minus two seventy three degree یا minus four fifty nine degree فارمائٹ یہ سارے کے سارے کیا ہے absolute zero اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس temperature پر gas کا جو volume ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ zero ہو جاتا ہے اس temperature کے اوپر molecular motion molecular motion کیا ہو جاتی ہے molecular motion seize ہو جاتی ہے یعنی کہ molecules رکھ بھی جاتے ہیں theoretically اس کے علاوہ جب molecules رک گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ molecules کی جو average kinetic energy ہے وہ بھی کیا ہو گئی ہے وہ zero ہو گئی ہے اور یہ بات student کیا ہے یہ against ہے it is against law of law of conservation of mass conservation of mass مطلب کیا ہے کہ اگر کسی gas کا volume ہی zero ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا mass بھی zero ہو گیا ہے تو law of conservation of mass کیا ہے کہ matter جو ہے یا mass جو ہے وہ create destroy نہیں ہوتا بس اس کی form change ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ volume zero کا مطلب ہے mass ہی destroy ہو گیا تو یہ بات جو ہے large conservation of mass کی کیا ہے against ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ absolute zero پر theoretically gas کے molecules رکھ جاتے ہیں ان کی kinetic energy zero ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو best answer بنتا ہے پھر وہ کونسا ہوگا وہ بیٹا ہمارا best answer ہوگا clear ہوئی students جی تو student next question ہے the molecules of which gas have largest average kinetic energy at two fifty degree centigrade تو ابھی ہم نے discuss کیا ہے کہ جب temperature fix ہو یعنی کہ temperature fix ہو تو kinetic energy بھی کیا ہوگی fix ہی رہے گی ٹھیک ہو گیا کیونکہ kinetic energy جو ہے وہ absolute temperature کے کیا ہے directly proportional ہے تو اب یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ساری gases کا جب temperature same ہوگا تو اس کا مطلب ہے ساری gases کے molecule کی kinetic energy بھی کیا ہوگی سیم ہوگی تو اس کا جو best answer پہ بنتا ہے وہ کیا ہوگا وہ delta ہوگا all have same kinetic energy clear ہوگیا